کئی سال پہلے کرانہ شاملے کے علاقے میں جہاں سے پلائن کے خبرے صاحب نے آ رہے تھی بہت سارے ایسے جگہوں پر خاص طور پر اس وقت جب دلی سے لے کر کے علاگ علاگ جگہوں پر کچھ ایسی استثیتی بنی جہاں پر ہنسا کچھ اس طریقے سے بھڑکی جس کی وجہ سے ایک دہشت کا باہل تو لوگوں کے دلوں میں ہی ہے مگر علی گر سے لوگ پلائن کیوں کر رہے ہیں آئی سمجھتے ہیں اس رپورٹر کے ذریعے دنگ گلیاں ایک دوسرے سے سٹے مکان گھروں سے چھانکتی دری سہمی نگاہیں ہر ایک گھر گلی کو دیکھا جائے تو ہر دوسرے دیسرے مکان پر تعلہ لٹکا ملے گا اور دروازے پر تعلے کے ساتھ پوسٹرز بھی جسپا ہوں گے جس میں لکھا گیا ہوگا کہ یہ مکان بکاؤ ہے تصویروں میں دکھائی پڑ رہا ہے یہ علی گر کا بابری منڈی علاقہ دراصل گوتوالی صدرک شیطر کے بابری منڈی میں پچھلے دنوں اوپر کوٹ جامعہ مسجد کے سامنے سی اے اے کے بیرود میں چل رہے دھرنے کو ہٹانے پر جم کر باوال ہوا باوال کے دوران پتھراب اور فائرنگ سے ماہول کافی بگڑ گیا اوپد رویوں نے خروں میں خوشنے تک کی بھی کوشش کر ڈالی باوال کے بعد لوگ دہشت میں ہیں عالم یہ ہے کہ لوگ اپنے خر بیچ کر یہاں سے پلائن کر جانا چاہتے ہیں چاہتے ہیں اور یہ کل پرسوں کی باتیں چڑھ کے آگے پوری گلی میں یہاں پہ آپ کیا سرکار سے کیا مانگ کر رہے ہیں مانگ جی ہے کہ ان کی جو ہے جو کہ ہماری حفاظت کری جاؤ اور کیا ہے تو گھر بیچ رہے ہیں یہاں سے ہاں بیچ رہے ہیں سا بانتا اپنے مجھے میری سادی کو ساٹھ سال ہو گئے جب سے میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر یہی آئی دنہ ہم ہندی مسلمانوں کا جھوڑا رہتا ہے مسلمان ادھر سے آتے ہیں اور ہم لوگوں کو پریسان کرتے ہیں ہم کو پرداز نہیں ہوتا ہے اب کی بار جب ہوا ہے تو میں بہت پریسان ہو گئی رام رام کر کے میرے بچوں نے اسپطال لے گئے انہیں دوائی دلوائی جب جا کرتی یہی نہیں کچھ لوگ تو ڈر کے مارے گھروں میں تعلہ لگا کر باہر جا بھی چکے ہیں تصویر میں ہاتھ میں چوٹ لگی اس بزرگ مہلہ کو دیکھئے یہ بھی حال ہی میں ہوئے بوال کا شکار ہوئی بزرگ مہلہ کے مطابق بوال والے دن وہ بھاگ دوڑ میں گر گئی جس کے چلتے ان کا باجو ٹوٹ گیا یہاں ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے پچھلے سال میں کئی بار پرداشن سامنے آ چکے ہیں جس کو لے کر ستھانیوں لوگوں میں اکثر ڈر بنا رہتا ہے ماحول اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ علاقے سے گھر کی بہن بیٹیوں کا نکلنا تک مشکل ہو جاتا ہے یہاں پہ سبے ہندو مسلمان کی پورے دن لڑائی ہوتی ہے ابھی رہبار کے جوگا جوگا بہت پریشان ہو انہیں پڑا بھگی مچھی تھی وہاں سے اوپر کورٹ کی سائٹ سے سارے لوگ یہاں سے ہمارے کہ یہاں تک بابری مانڈی تک پورے آ گئے تھے اور اس مہلے میں ہم کو بہت پریشان کیا تھا ہمارے لڑکیوں پہ پہ نکلنے میں پہ پریشانی ہوتی ہے وہی ماملے پر ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ علاقے میں حالہ سامان نے ہے اور لوگوں کے ساتھ محلہ بیٹھ کے کی جا رہی ہیں علیگڑھ کی پیزہ میں ایک ایسا زہر کھل رہا ہے جو ہندو پریواروں کو گھر چھوڑنے کو مجبور کر رہا ہے اس پلائن کی وجہ کیا ہے کیا واقعی یہاں سالوں سے ساتھ میں رہ رہے ہندو مسلموں کے دلوں میں نفرت کی دیوار پنا پائی ہے یا پھر دوسرے مدوں کو بھڑکا کر لوگوں کے جذباتوں سے خلوار کیا جا رہا ہے علیگڑھ سے پرموت کمار آر نائن ٹی وی اتر پردیش اترہ خند potato لوگوں کو رہا ہے でしょう بھڑکا کریں اطرہ clos